احمد علب کون تھا احمد علب سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کا انتہائی وفادار اور جانسار سپاہی تھا احمد علب کی پیدائش بارہ سو ستتر میں ہوئی ابھی ان کے عمر پانچ سالی تھی کہ احمد علب کو والدہ کی موت کا غم سینہ پڑا اور پھر محض دو سال کے بعد جب احمد علب سات سال کے عمر کو پہنچ جا تو ان کے والد بازنٹینی سلیبی فوجیوں کے ہاتھ شہید ہو گئے عثمان اول نے احمد علب کو اپنی پہلی بیوی بالا خاتون کے سپاہر کر دیا جو احمد علب کی تمام تر ذمہ داریوں کی مالک تھی کسی بھی مہم سے واپسی کے بعد یا قبیلہ کے قیام کے دنوں میں عثمان اول خود احمد علب کو جنگی تربیہ دیا کرتا تھا احمد علب نو سال کے عمر میں ماہر گھوڑ سوار جبکہ دس سال کے عمر میں ماہر ترین تیر انداز بن گیا احمد علب کی تیر اندازی میں مہارت کو عثمان غازی کے جان نظار سپاہی کو نور سے تشبیح دی جانے لگی اور یوں احمد علب عثمان غازی کی ہر مہم کا حصہ بننے لگا کچھ عرصہ بعد احمد علب اپنی محنت اور صلاحیت کی بنیاد پر عثمان غازی کی عثمان فوج کا سپہ سلار بن گیا اور اس نے پہلی مرتبہ عثمانی اور فوج کو جدید خطوط پر منظم کیا احمد علب کی صلاحیتوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان غازی نے اپنے بیٹوں اور ہان خان اور علاہ دین غازی کے جنگ تربیت کے لیے احمد علب کو استاد مقرر کیا احمد علب نے سلطنت عثمانے کی بنیاد اور اس کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کیا اور کئی ایسی مہمات ہیں جہاں عثمان غازی کے حکم پر احمد علب عثمانی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے سلیبیوں کے خلاف میدان میں اترا اور کمیابی کے جھنڈے گاڑ دیا احمد علب نے سلطنت عثمانی کے حدود میں اضافہ کرتے ہوئے کئی سلیبی قلعے شہر ریاستیں سلطنت عثمانی کا حصہ بنائے جن میں یعنی شہر اور یوند حصار کی لاقابل ذکر ہے احمد علب سلطنت عثمانی کے بانی کی وفات کے بعد بھی عثمانی فوج کی قیادت و تربیت کرتا رہا اور مرتے دم تک عثمان علب کے بیٹے سلطان ارحان خان کا وفادار سپاہی راہ وفات کے بعد سگوط میں تدفین ہوئے